اعوذ باللہ منشید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں آپ سے بھی مجھے ایک دعا کی ضرورت ہے آپ سب جو بھی مجھے سن رہا ہے جو میرے بہن بھائی ہے میرے لئے دعا کریں میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی حالانکہ دیکھا جائے تو اتنی میری عمر بھی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے میرے کچھ تبیعت خراب ہے تو آپ میرے لئے ضرور دعا کریں تاکہ میرا رشتہ اللہ کے حکم سے بفضل اللہ کی قائم دائم رکھیں اور جو میرے بڑے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں یہ آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش دیں کیونکہ جو میرے بہن بھائیوں کی دعا ہے جو میرے سننے والوں جو مجھے سنتے ہیں ان کی دعائیں جو دل سے اٹھتی ہیں مجھے ان کی ضرورت ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے پیار اور صرف محبت کی ضرورت ہے کشف قلوب دلوں کی محبت دلوں کو جالنے کا عمل آجا میں آپ کو بتاؤں گی دلوں کے رازوں کا عمل بتاؤں گی دیکھیں اکثر دفعہ کہا جاتا ہے کہ دلوں کے راز تو اللہ پاک جانتے ہیں ٹھیک ہے اس سے میں کبھی بھی یہ نہیں توبہ نعوذ بلہ توبہ ستا فرق کر سکتی کہ میں جانتی ہوں یا کوئی ایسا اللہ کی رحمت سے میں کہتی ہوں کہ میں اگر اللہ پاک حمد دیتے ہیں بہت سے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اولیاء اکرام ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام تھے ان کے بعد بہت سے ایسی جماعتیں تابعین تابعین ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے پھر اولیاء اکرام اور پیغمبر بہت سے ایسے تھے جنہیں الہام آتے تھے جنہیں کشف قلوب مطلب کے ہوتا تھا تو آیت مبارکہ اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہے معذرت کے ساتھ میری اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہے انتہائی عظیم علیم اور نفع عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی قدر جانے گا آپ جو بہن بھائی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی بات اللہ کی رحمت سے عظمت سے محبت سے آپ کو معلوم ہوا کریں ٹھیک ہے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو آپ کو یہ علم اور اتنی محبت اتنی چاہت آپ کو عطا کریں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو ستر مرتبہ اللہ بھاک اپنی رحمت کی نظر سے اس بچے کو دیکھتے ہیں ستر مرتبہ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کی رحمت کی نظر کسی پر ہو جائے تو کیا یہ بات ہے ساری زندگی کے لئے کافی ہے لیکن وہ لوگ مدارس میں داخل ہوتے ہیں جس کو اللہ بھاک چنتے ہیں ٹھیک ہے نا ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے اللہ بھاک اس بچے کو دیکھتے ہیں پھر اپنا فیض اس تک پہنچاتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم ہو لیتا ہے حدیث مبارکہ کی تعلیم ہر بہت سے میرے مدارس میں بچے آتے ہیں ڈیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی کہ کوئی ان کے ذہن میں بات چاہتی نہیں ہے یا پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا یا کئی بچے ہیں یا بچے ہوتے ہیں دور سے آئے ہوتے ہیں تو دوسرے علاقوں کوئی اتنے ایکٹیف ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی ماشاء اللہ الحمدللہ چودہ چودہ سال سے دستہ سال سے آٹھ آٹھ سال سے مدرسے میں جو ہے استاد سے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اکثر دفعہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو خود تعلیم دیتی ہوں کہ آپ جو دل لگانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے پڑھائی بھی دیتی ہوں اور پیاری بیری باتیں بھی ان کو چھوٹے بچوں کو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ خود ان کی کلاس لوں تاکہ ان کو مطلب کہ اتنی وہ مجھ سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں یا پیار محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب تک میں ان کو ایک لیکچر یا ایک پڑھائی سبق وغیر نہ دوں تو وہ کسی اور سے لگتی ہی نہیں ہے تو پوری کوشش ہوتی جتنے بھی میرے مدارس میں بچے ہوں چھوٹے جو ابھی داخل ہو کر اندر آئے ہیں ان کی تربیت تعلیم میں خود کروں میری پوری خوشش ہوتی ہے ان کو ایسے ایسی باتوں سے پھر میں سمجھاتی ہوں کہ ان کا دل لگ نہیں لگ جاتا ہے اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب باجی آئیں گی فارق ہو کے تو کب ہمارا جو ہے ہمارا پڑھائیں میں ہمیں سکھائیں گی کوئی ایسی بات جس سے ہمارا طریقہ جو کتابوں میں ہے اس کو تھوڑا سا طریقے کو بدل کے میں ان کو سمجھاتی ہوں تو الحمدلللہ تو وہ کافی آگے پڑھنے کے لئے ان کا دل کھلتا ہے تو پھر وظائف کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھے معذرت کے ساتھ مجھے بار بار مدرسے کی باتیں ذہن میں رہ جاتے ہیں اس کے لئے معافی جاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی مدارسوں سے مجھے محبت ہے چاہت ہے میرا دل اس چیز کے لئے بلند ہے میں کہتی ہوں ابھی بھی وقت بتا نہیں ختم نہ ہو جائے ابھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت کے لئے کچھ نہ کچھ کر لوں اور مدارس بناؤں تاکہ اور بچے آئیں تاکہ پڑھیں اللہ کی رحمت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے لوگوں تک پھیلائیں اور لوگوں تک ان کی جو محبت کو کنچیں ٹھیک ہے نا تو جو شخص یا بہن بھائی کوئی بھی کسی کے دلوں کی بات معلوم کرنا چاہتا ہے جس کو کشف قلوب بھی کہا جاتا ہے تو وہ روزانہ اللہ سمد یا ہم وکیل یہ ایک مقلین کا نام ہے ہم وکیل ٹھیک ہے تو یا تو روزانہ آپ اللہ سمد یا ہم وکیل یا اللہ سمد بارہ ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کتنا بارہ ہزار مرتبہ بعد نماز اشیاء دروش شریف اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر آخر یہ عمل اکیس دن تک آپ کا ہے اللہ کے حکم سے جیسے ہی کوئی آپ کے سامنے آکے بیٹھے گا آپ سے بات نہیں کرے گا آپ بس اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آکے اپنے دل کا تمام حال آپ سے جو بھی ہوگا بیان کرے گا اپنے دل کی تمام بات آپ کے ساتھ بیان کرے گا دیکھیں ایک بہت بڑا ایک موکلین کا عمل ہے کہ جب بھی کوئی سامنے بیٹھا کرے گا وہ موکل حاضر ہو گئے ایک ایک بات آپ کو بتایا کرے گا اس عمل کی قدر جانئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم وکیل کا عمل ہے وہ موکل خود حاضر ہوتے ہیں خود آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سامنے والا آپ سے کیا چاہتا ہے آپ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے نو چندی جمعہ رات کو عمل شروع کریں پرحیز کو ضرور کریں پرحیز اس میں پرحیز جلالی جمالی ہے کیونکہ ایک موکل کی تسخیر کا عمل بھی ہے اور کشف قلوب کا عمل بھی ہے جہاں بڑھیں وہ جگہ پاک صاف ہو اگر بتیوں سے موطر ہو کشبو لگائیں خود بھی لگائیں کیونکہ یہ خوراک ہے کہ روحانیت کی اجازت دے اپنا خیال دکھیں بہت پیار عمل